دوستو اگر آپ بھی سوریہ اور شمن گل کو شاندار کھلاڑی مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ پہلے ونڈے میں ایسا گھماسان ہوا جس نے کرکٹ کے تحاس کو پلٹ کر رکھ دیا تو آخر کنگارووں کے دیئے گئے 322 رنوں کے پیشہ کرتے ہوئے ایسے شمن کا توفانی شتکی پاری کے بدولہ ٹیم انڈیا نے کی مقابلے میں واپسی جب جیت کے لئے انتم تین گرد پر 18 رن چاہیے تھے تب ایسا کیا کیا سوری کمار یادوں نے جس سے دیکھنے والوں کے روح کام پھٹھی کس نے ماری انتم باجی دلوں کی دھڑکنوں کو کئی گناہ بڑھا دینے والے رومان چکمہ مقابلے کی پوری ہائی لائٹ کا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کشن گل اور سوریہ میں کون سب سے شاندار بلے باج ہے اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے دوستو اپنے وشکپ کی تیاری کو پورا کرنے کی رادے سے آسٹریلیا ٹیم انڈیا پر چڑھائی کرنے کے لئے پوری طریقے سے تیار تھی پہلے ونڈے مقابلے کے لئے جب سکھا اچھا لگیا تب تواز کے باس بنے کپتان راہل اور انہوں نے آسٹریلیا کو پہلے بلے باجی کرنے کا نیوتا دیا دوستو کنگارو کو ایک توفانی شروعہ دلانے کی رادے سے ٹریویس ہیڈ کے ساتھ ڈیویڈ وارنر کی توفانی جوڑی میدان میں ادھری تھی انہوں نے پہلے اوبر سے ہی گین باجوں پر آکرمن کرنا شروع کر دیا لیکن ان کی یہ رننی تھی زیادہ لمبی نہیں چل پائی محمد سراز نے ہیڈ کو چلتا کر آسٹریلیا کو بہت بڑا جھٹکہ دیا ٹیم انڈیا نے ابھی سے مقابلے میں شکن جکسنا شروع کر دیا لیکن تب ہی نمبر تین کے پائیدان پر بلے باجی کا نیائے وشٹی اسمیت نے ٹیم انڈیا کی سبھی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے بھارتی ٹیم کی حالت بچ سے بتر کر دی حالت کی دوستو انہیں دوسرے چھوڑ سے کسی کا بھی ساتھ نہیں مل پایا وارنر بھی سیراس کی باؤنسر میں فس گئے تو پھر ایک کے بعد ایک پورا کنگارو کا بلے باجی کرم بھارتی گین باجوں کے سامنے دوست ہو گیا لیکن اسمیت ہلنے کا نام نہیں لے رہے تھے وہ چٹان کی طرح میدان میں ڈٹے ہوئے تھے کیول 48 گیندوں پر ارتشتک پورا کرنے والے اس کھلاڑی نے بیان نوے گیدوں میں وہاں کرشمہ کر دکھایا جس نے بھارت کی جیت کی امیدوں کو ایک بار پھر سے دھنلا کر دیا کیول بیان نوے گیندوں پر اس کھلاڑی نے شتک ٹھوک کر بھارتی گین باجوں کی جم کر پٹائی کی اور اندھر تک ناباد رہتے ہوئے انہوں نے کیول 125 گیندوں پر 155 رنگ کی آتشی پاری کھیلی اس کے دم پر آسٹریلیا نے پچاس اووروں میں تین سبائیس رنوں کا وشعال اسکور بھارتی ٹیم کے سامنے رکھا تھا سیراز نے ٹیم انڈیا کے لیے سب سے ادھک چار وکٹ حاصل کیے اب بھارتی ٹیم کے شتار بلے باجوں پر اس لکش کو جلد سے جلد حاصل کر کے اپنی ٹیم کو جیت دلانے کی اہم ذمہ داری تھی انہی ارادوں کو سچ کرنے کے لیے رنوں کی تابر توڑ برسات کرنے کے علادے سے شمانگل کے ساتھ اشان کشن کی جوڑی میدان میں اتری تھی یہ دونوں کمال کے فارم میں چل رہے تھے اور پہلے اوور سے انہوں نے اس کا نظارہ دکھانا دنیا کو شروع کر دیا ان دونوں کا بلہ پاور پلے میں جم کر گرجہ دا سوگروں کا بکھووی فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنی ٹیم کو اٹھتر رنوں تک پہنچا دیا تھا اور جیت کی نیو بچھا دی گئی ایسا لگا کہ اب تو ٹیم انڈیا کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا لیکن پھر ہوتا ایک بہت بڑا پلٹ وار پیٹ کمنگز نے باون کے نیجی سکور پر کشن کو پویلن کے راہ دکھائی جس کے بعد رنوں کی ربتار میں بھی لگام سے لگی ایسا لگنے لگا تھا کہ کہ آسٹریلیا مقابلے میں واپسی کرنے والی ہے کپتان راہل بھی کیول چالیس رن بنا کر پویلن لوٹ چکے تھے ٹیم انڈیا مصیبتوں کے دلدل میں تھی لیکن پھر بھارت کی لاج بچانے کے لیے دہارتا ہے سوریا کا بلہ جیہاں دوستو اس کھلاری نے پرستیوں کے حساب سے سمحل کر بلے باجی کی اور پھر گل کے ساتھ مل کر ایسا تباہی کا منجر دکھایا کہ پوری دنیا دنگ رہ گئی جو شیجل بھوٹ کی لگا تار تین گندوں پر تین خوفناک چھکے ہی لگا کر سوری کمار یادو نے پیتالیس گندوں پر اپنا آردھے شتک پورا کیا دوسری طرف سے گل بھی ان کا بکھو بھی ساتھ نبھا رہے تھے جیہاں دوستو شمنگی لسی رن بنا چکے تھے گین لے کر آئی ایڈم جمپا کی لگا تار تین گندوں پر پہلے میڈ آرن پھر کبر پھر پھر پوائنٹ کے اوپر سے تین خوفناک چھکے جڑھ کر یا کھلاڑی اپنے شتک کی اور بڑھ چلا تھا وہ انٹھانوے رنوں کے سکور تک پہنچ گیا تھے انہیں اپنا شتک پورا کرنے کے لئے کے اول دو رنچ آئیے تھے اور ان دونوں کے بیچ پلک جھپکتے ہی 155 رنوں سے بھی عدیق کی میچ ویننگ پارٹنرشپ ہو چکی تھی اور مقابلے میں ٹیم انڈیا واپسکر چکی تھی دیکھتے ہی دیکھتے میچ انتی موبر میں پہنچ چکا تھا جہاں ابھی بھی جیت کے لئے 26 رنچ آئیے تھے اور میدان میں موجود تھے بھارت کے دو سب سے بڑے میچ ویننر دوستو آسٹریلیا کی میچ کی طرف سے انتی موبر لے کر آئے تھے ربطار کے سوداگر میچر سٹارک پہلی گین پر گل نے تین رنڈول کر اپنے آتی حسک شتک پورا کر لیا اب ٹیم انڈیا کو پانچ گیندوں پر تیسرن چاہیے تھے دوسرے گین پر میڈ ویکٹ کو چیرتے ہوئے انہوں نے چوکا جڑا مقابلہ چار گیندوں میں انیس سلیندوں تک پہنچا چکا تھا اور تیسرے گیل کو گل نے اسٹیڈیم کے باہر ماننا چاہا لیکن وہ ہے اس میں ناکامیاب ثابت ہوئے اور کیول سنگل لے پائے اب میچ پوری طرح سے پھج چکا تھا اور بھارتی بینس تو ان میں دی بھیار چکے تھے کیونکہ انتیم تین گیندوں پر اٹھاران چاہیے تھے جو لگ بگ نام ممکن جیسا ہوتا ہے آسٹریلیا جیت کے جشنم بھی بنانے لگی تھی لیکن اب ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کے آخری امیر بن کا آسٹریلیا سٹائک پر تھے دنیا کے نمبر ون ٹی ٹوئنٹی بلے واج سوریا چوتھے گیند پر اسٹاک نے ایک زبردست باؤنسہ ڈالی لیکن سوریا تو شیر پر سبا سہیر ہیں انہوں نے اپنے پول شورٹ سے گیند کو باؤنڈری کے باہر پھیک دیا تھا ان کے اس تفانی چھکے کی بدولت مقابلہ انتیم دو گیندوں میں چلا گیا جہاں بھارت کو جیت کے لئے بارہ رنچ آئی تھے کام آسان نہیں تھا لیکن سوریا ہی اکلوتا ہے ایسے بلے واج ہیں جو ایک رشما کر سکتے تھے کپتان پیٹ کمنگز نے اسٹاک سے بات چیت کی نیا پلان بنائے جس کے چلتے اسٹاک نے اوور کی پانچوی گیند پر سوریا سے بہت دور فیک ہی لیکن سوریا نے اپنے اترنگی زیوہ سویپ سے اس گیند کو وکٹ کیپر کے سر کے اوپر سے سٹیڈیم کے دوسرے سٹینڈ میں مار کر نیراش بھارتی فینس میں جوش کی ایک نئے لائر دوڑا دی تھی سوریا نے لگاتار دو گیندوں پر دو چھکے ٹھوک کر مقابلے کو برابری پر لا کھڑا کیا تھا اور اب انتیم گیند پر چھے رنچاہی تھے گیند باج پوری طرح سے اس دواؤ میں نظر آ رہا تھا ان کے چہرے پر سوریا کا خواب تھا وہیں پوری سٹیڈیم میں سن آتا تھا لوگ سوچ رہے تھے کہ اب آخر ہونے کے عوالہ ہے لیکن سوریا کی آنکھوں میں انگار تھے اس کھلاری کو نویاتی حاصل لکھ رہا تھا اور انہوں نے کسی کوئی راش نہیں کیا جب اس ٹاک نے آخری گیند پر سٹی کی اور کر ڈالی تو ایک پل کے لیے لگا کہ میں اچھاں سے چلا گیا پر سوریا نے اپنا فرنٹ فوڈ میں سائیڈ میں کیا اور مہن سنگھ دھونی کے انداز میں انہوں نے ایک ایسا ہیلیکاپٹر شورٹ لگایا جس میں گیند تارا منڈل میں چھو منٹر ہوتے ہوئے سٹیڈیم کے باہر چلی گئی اور ٹیم انڈیا نے رونگٹے کھڑے کر دینے والے رومانچک مقابلے کو اپنے نام کیا اور آسٹریلیا کا گھمن چور چور کر دیا جس کے نائک بنے تھے سوری کمار یادو لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے سوریہ اور آسٹریلیا کے خلاف شرط لگا پائیں گے رہی اپنی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسی شاندار خبروں کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیباد